طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ تین طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک ایک مہینے کا وقفہ ہونا چاہیے نہیں حمل میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں آپ وضاحت فرمائیں دیکھئے طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ حمل کے زمانے میں نہ دی جائے ایام مہواری کے زمانے میں نہ دی جائے خاتون کی بیماری کے زمانے میں نہ دی جائے اور طلاق دینے سے پہلے اس کی جو شرائط ہیں کہ ایک میٹنگ ہو مرد کی طرف سے ایک حکم ہو ایک عورت کی طرف سے حکم ہو وہ دونوں ملکی حالات کا جائزہ لیں سلح کرا سکتے ہیں تو سلح کروا دیں اصلاح کر سکتے ہیں وہ کروا دیں اگر دونوں حکم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ان دونوں میاں بیوی کے گزارہ ممکن نہیں ہے طلاق ہی ضروری ہے تو پھر ایک طلاق رجعی دے دینا کافی ہے طلاق رجعی آپ نے دے دی بس ہو گئی اب عدت تک انتظار کریں عدت کے دوران عدت جو ہے وہ تین طور ہوتی ہے کہ تین مرتبے بیوی جو ہے وہ مہواری سے پاک ہو جائے تین طور تک عدت جاری ہے عدت کے دوران اگر میاں رضو کر لے اصلاح کی شبت پیدا ہو جائے تو طلاق سے رضو ہو گئے دوسری طلاق اور تیسری طلاق دینے کی ضرورتی کیا ہے بس ایک طلاق دینا کافی ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی آپ کا پھر جی چاہتا ہے کہ آپ آپ اس میں جڑ جائے تو آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے دوسری طلاق بھی دی ڈالی تیسری بھی دی ڈالی تو پھر زندگی بر آپ کے بھی نکاح نہیں کر سکیں گے ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنا راستہ اور اپنا دروازہ خود ہی بند کر دیں ایسی کیا مسئیبت پڑی ہوئی ہے یہ تین طلاقیں جو ہیں یہ سب جہالت کی بات ہیں اور یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم فلموں میں تین طلاق ہیں اور ڈراموں میں تین طلاقیں ہم سنتے ہیں طلاق 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 وہی سنن رکھا ہے اور اس معاملے میں مسائل کے واقف نہیں ہیں